ملکم بیک گائیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے جو ہے ویڈیو ٹین کی جو ایکنز ہوتے ہیں ان کو ہیڈن کر سکتے ہیں یا ان کو شوک اگر وہ ہیڈن ہے تو ان کو کیسے آپ شوک کر سکتے ہیں ڈیسٹوپ پہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ اول آپ نے کہنا ہے رائٹ کلک کر کے ویو پہ جانا ہے اور اس کے بعد شوڈ ڈیسٹوپ ایکنز پہ اگر چیک مارک ہے اس کو انچیک کر دینا ہے تو جیسی آپ اس کو انچیک کریں گے تو آپ کے جو ڈیسٹوپ پہ ایکنز ہیں وہ ہیڈن ہو جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہیڈن ہے تو ان کو شو کرنا چاہتے ہیں سمپلی اپنے ویو میں جا کے شو ڈیسٹوپ ایکنز پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے جو ڈیسٹوپ ایکنز ہیں وہ شو ہو جائیں گے تو ابھی ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پر ایڈ کر کے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ تین ایکنز ہیں وہ آپ کی ونڈوز میں شو نہیں ہو رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تین ایکنز آپ کے پاس شو ہوں تو ان کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے پرسنلائز سیٹنگ میں چلے جانا ہے رائٹ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے تھیم پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیسٹوپ آئیکن سیٹنگ پر کلک کر لینا ہے تو آپ کے بس یہ آ جائے گئی ونڈو اس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کمپیوٹر جو ہے یہ بھی چیک مارک ہوئے ریسائیکل بین یہ ہے چیک مارک ہوئے تھے ان کو جیسی میں نے انچیک کیا ہے تو یہ اب میرے پاس شو نہیں ہو رہے جیسے آپ کے پاس شو نہیں ہو رہے جو یہاں پر اگر آپ چیک مارک کر دیں گے تو آپ کے پاس شو ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں شو ہوں تو آپ سمپلی جو ہے ان کو انچیک کر کے اپلائی اور اوکی کریں گے تو یہ رموو ہو جائیں گے جیسے ابھی ہم نے کیا ہم اس کو دوبارہ واپس لاتے ہیں ڈیسٹوپ آئیکن سیٹنگز میں جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ان کو چیک مارک کرتے ہیں جو جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر ڈسپلی ہو اس کے بعد ہم اپلائی پر کلک کرتے ہیں اور اوکی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیسٹوپ پر یہ ایکنز شو ہو جاتے ہیں تو بیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ لازمی کریں تھنکس فور واشنگ